جواب ہے کی نہیں تو آخر وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی تعلیمات آج ہماری لیے نمونہ ہیں جن کی وجہ سے آج یہ خیر کا ایک سلسلہ ہے جن کی وجہ سے نیکی کے کام انجام پا رہے ہیں جن کی زندگیوں کو نمونہ سمجھ کر آج یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے اور جن کے اسوا کو اپنا کر آج بیواؤں کا سہارہ بنا جا رہا ہے جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں آخر یہ تمام کارے خیر کن لوگوں کی زندگیوں کی مرہونی منت ہے کن کو دیکھ کر آج دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کی یہ چشمیں پھوٹ رہے ہیں اور دنیا ان سے فیضے آپ کو رہی ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے پڑھیں گے سوچیں گے تو آپ اس کا ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستیاں ہیں جس بھی علاقے اور خطے میں آپ خیر یا بھلائی کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یہ انہی میں سے کسی نہ کسی کی تعلیمات اور ان کی ہدایات ان کی رہنمائی اسی کا اثر ہے کہ آج لوگ خیر اور بھلائی کے کام کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور میرا یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج نیکی کی روشنی اور اچھائی کا نور جہاں کہیں بھی نظر آ رہا ہے یہ انہی بزرگ شخصیتوں کی دین ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سروع زمین پر برپا ہوئے اور ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات ہمارے لئے سرچشمہ ہدایت بنی ان کی زندگی ہمارے لئے لائح عمل بن گئی یہی وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں درحقیقت ناظرین اکرام انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیست ان کا اس روی زمین پر بھیجا جانا اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا یہ اللہ کا عظیم احسان ہے ہمارے اوپر موسیقی